السلام علیکم بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں مدستر اکبار میں ہوں شاہستو شہزان اور میں ہوں آمناک رام ہیڈنائز آپ نے جانی بولٹین میں بات ہوگی پاک چین دوستی کی جو نئے بلندیوں کو چونے لگی ہے وزیراعظم عمران خان کا دورہ چین وزیراعظم چینی صادر شی جنگ پنک سے ملاقات کریں گے وزیراعظم نے چینی ہم منصب اور ادبکستان کے صدر شاکت مرزیا یوف سے ملاقات کی ملاقاتوں میں کشمیر اور افغانستان کے ایشوز پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم عمران خان اور چین کے صدر کی آج اہم ملاقات ہوگی وزیراعظم عمران خان کا دورہ چین دوستی میں ایک اور سنگی میل دونوں ممالک کے قیادت کا ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کا اظہار بیجنگ میں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری حسین کی پریس کانفرنس کہا وزیراعظم نے چینی صدر شی جنگ پنگ کے جانب سے دیے گئے زہرانے میں شرکت کی وفد کے حملہ چین کے وزیراعظم سے ملاقات ہوئی فواد چودری کا کہنا تھا کہ چین کے وزیراعظم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم اصبکستان کے صدر سے بھی ملے دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پور آمن افغانستان خطے کی ترقی خوشحالی کے لیے اہم ہے افغانستان میں امن اومان کے لیے پریکٹیکل اقتعامات ضروری ہیں وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اسی طرح پاکستان نے چین کو تائیوان اور ہانگ کانگ جیسے اہم مسائل پر اپنی حمایت کا یقین دلایا پاکستان کے وزیراعظم نے چین کو جو تائیوان کا مسئلہ ہے ہانگ کانگ کا مسئلہ ہے اور دیگر اہم مسائل ہیں ان کے اوپر اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا ہواچ آدری کا کہنا تھا کہ چین نے معاشی اور سیکرٹی معاملات میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا سی بی کے منصوبے میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تفصیلات جاری کی جا چکی ہیں پاکستان میں اربو ڈالر کے سرمایہ کاری کے کمیٹمنٹس ہوئی ہیں اس کی تفصیلات جاری کر رہے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کو مزید چھے شرائط تھما دی آئی ایم ایف نے یہ شرط رکھی ہے کہ حکومت سرکاری ملکیتی اداروں کے حوالے سے قانون سازی کرے حکومت بجلی کے دھرینو سارفین کو دی گئی سبسیدی ختم کرے پابلک پروکیورمنٹ آتھارٹی کے نئے زوابت جاری کرے یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ پرسنل انکن ٹیکس بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ایکسپورٹرز اور کاروباری افراد کو دی گئی مراعات کا اثر نوجائزہ لیا جائے بینکوں کا سرمایہ پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں بلاول کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا بلاول کے ساتھ چلنا ہے مسلمی نواز کے قائد نے بڑا فیصلہ کر لیا حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی حمایت کا اشارہ دے دیا نواز شریف اور پاکستان مسلمی نواز کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران اہم فیصلے شہباز شریف نے ساتھ فروری کو پارٹی کی سنٹر لیگ ایزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس پولا لیا شہباز شریف کی مولانا فضل رحمان سے بھی ٹیلی فونک گفتگو پی ڈی ایم کا اجلاس بولانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ملک سیاست میں بڑی تبدیلیاں کل کے سیاسی دشمن آج دوست بن گئے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو حکومت دشمنی قریب لے آئی حکومت کے خلاف ادم اعتماد پر اتفاق کر لیا شہباز شریف کھل کر میدان میں آگئے پہلے پیپلز پارٹی کی قیادت سے روبرو میٹنگ پھر پارٹی قائد نواز شریف سے ٹیلی فونک مشاورت شہباز شریف نے نواز شریف کو سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاور بھٹو سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا شہباز شریف نے پی 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 قیادت سے ہونے والی مشاورت پر محمد نواز شریف کو اعتماد ملیا حکومت کے خلاف ادم اعتماد پر باتچیت کی گئی پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینٹرل اگزیگیٹی کا اہم اجلاس ساتھ فروری کو طلب کر لیا گیا شہباز شریف کے چیلی فون پر مولانا فضل الرحمان سے بھی صلاح مشورے شہباز شریف نے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاور بھٹو سے ہونے والی باتچیت سے پی ڈی ایم سربراہ کو آگاہ کیا شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو بتایا کہ آنے والے دنوں میں بل مشافہ ملاقات میں بھی انہیں اعتماد ملیں گے دو خائدین کے مشاورت سے پی ڈی ایم کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا پی ڈی ایم اجلاس بلانے کے لیے تاریخ کا اعلان بعد میں مشاورت سے کیا جائے گا حکومت کے خلاف تمام آئینی اور قانونی آپشنز استعمال کریں گے اوپوزیشن نے ایک ایجنڈے پر اتفاق نہ کیا تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے پیپلز باتی کا عادت سے ملاقات کے بعد مل کر چلنے کا اعلان کر دیا بتایا کہ ادم اعتماد کے آپشن پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے فیصلہ نواز شریف اور پی ڈی ایم کی سینٹرل کمیٹی کرے گی بلاول بھٹو نے کہا حکومت کے خاتمے کے لیے نون لیگ اور پیپلز باتی ایک پیج پر ہیں امران خان کو ہٹانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں بولے امران خان سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا اب پارلمنٹ کو بھی ان پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے ادم اعتماد کی کانسٹیوشن لیگل آپشن ہے ہمارے پاس اور اس آپشن کو ہم انشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے اور اس حکومت نے جو تباہی کر دی اس سے بجانے کے لیے اس آپشن کو سنجیدگی کے ساتھ لینک ٹیپلز پارٹی تو اس کے بارے میں ہمیشہ کلیر ہماری پارٹی میں ایک سے زیادہ رائے تھی اس کا فیصلہ میاں نوازشوی اور ہماری جو سنٹرل لیگلی کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی اور چند دنوں میں اس کا ہم پی ڈی ایم کی تمام پارٹی سے مشافت کے بعد اعلان کریں کارلمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے اتجاج کے ساتھ ساتھ وہ ادم اعتماد کا عمل ہے ہم مزید کنسنسس پیدا کر سکیں گے پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے عوام کا مطالبہ کی بات ہے وہاں تک تو مسلمی ایمیون ہو پاکستان تین پیس پارٹی ہو ہم ساتھ پیج پی ہیں کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے مریم نواز کہتی ہیں عوام کی مشکلات نے ہمیں اکٹھا کیا جب بھی عوام کی بات آئے گی آپس کے اختلاف بھلا کر ساتھ ہوں گے مریم نواز نے بات مکمل کی تو صحافی نے بلاول کی موجودگی میں مشکل سوال کر دیا پوچھا اب سیلیکٹڈ کون ہے پہلے تو آپ نے بلاول کے لیے ٹویٹ کیا تھا مریم نواز نے کہا جو سیلیکٹڈ تھا وہ اب جانے والا ہے اگلا سوال آنے سے پہلے بلاول نے لکمہ دیا کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں جو چیز بلاول کو ہم سب کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو اٹھی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بلا کر ہم جو عوام کی بہتری کیلئے ہوگا ہم اس میں ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے اب سیلیکٹڈ کون ہے اب سیلیکٹڈ کون ہے آپ نے ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے اب بتانے آپ سیلیکٹڈ کون ہے انشاءاللہ جو سیلیکٹڈ تھا وہ اب آن اس وی آوٹ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں قوم یہ سوچ رہی تھی کہ آج پیٹ پھاڑے جائیں گے سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا قوم کا پیسہ نکلوائے جائے گا لیکن پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا وفاقی وزیر عصد ابر نے عاصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات پر تنس کر دیا بولے میاں صاحب نے زرداری نے زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بجائے اپنے مقصود چپڑاسیوں اور مسرور انوروں کو بچانے کو ترجی دی کہا الگ الگ نوکری کی عرضیاں قبول نہ ہونے پر دونوں مل کر درخواست دینے کی کوشش میں ہیں لیکن حکومت کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا بلاول اور عاصف علی زرداری خود شہباز شریف کے پاس گئے شہباز شریف نے تو پیٹ پھاڑ کر عاصف علی زرداری سے قوم کے پیسے نکلوانے تھے لیکن جن لوگوں کی عزت نفس نہ ہو ان کی صورتحال ایسی ہی رہتی ہے کہا پی ڈی ایم ڈھیلی ڈھالی مومنٹ ہے جو ایک دن کچھ اور اور دوسرے دن کچھ اور ہوتی ہے شیخ رشید کہتے ہیں بولے سارے گندے انڈے اکٹھے ہو کر اسلام آباد آئیں ایک ٹھوکر مار کر گرا دیں گے شبلی فراز نے کہا نواز شریف کی سیاست نسلہ ٹاور اور عاصف زرداری کی سیاست تجوری ہائٹس کی طرح گرے گی عاصف زرداری اور بلاول بھٹو جن کو شباز شریف صاحب نے پیٹ پھاڑ کے ان سے پیسے نکلوانے تھے وہ خود شباز شریف صاحب کے ایک گھر پہ چلے گئے جب عزت نفس نہ ہو اور کسی جسم کی کوئی معاملہ نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جو ہم نے پاکستان میں دیکھا اور یہ جو پی ڈی ایم کی مومنٹ ہے ہم تو اس کو پہلے ہی پاکستان کی ڈھیڈی ڈھالی مومنٹ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک دن کچھ ہوتی ہے دوسرے دن کچھ ہوتی ہے تیسرے دن کچھ ہوتی ہے آپ دونوں کٹھے ہو کے آئے ہیں تینوں کٹھے ہو کے آؤ سارے ایک کندے انڈے کٹھے ہو کر اسلام آباد آؤ ایک ہی تھوکر میں آپ کو مات دے گا نواز شریف کی سیاست سیاست کا مستقبل بتائے گا کہ ان کی سیاست نسلہ ٹاور کی طرح گرے گی اور پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ کجوری ہائش کی طرح گرے گی سابق صدر آصف علی زرداری شہباز شریف کی شکر گزار ملاقات کے بعد نکلے تو صحافیوں نے سوالات کی بوچھار کر دی جس پر آصف علی زرداری نے صرف یہ کہا کہ وہ میاں صاحب کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کھلے دل سے اپنے گھر بلایا کیا زرداری صاحب کو نونک پر اعتبار ہے اس سوال پر آصف علی زرداری نے صرف سر ہلایا آزار کیا کہیں گے لانگ مارچ میں تیوزن آن دیا آپ آب پر ان پر جقین رکھتی ہیں آپ سے پاس پاس پارٹی نونلی پر جقین رکھتی ہیں آج پالی ملاقات سار کیا کہیں گے لانگ مارچ میں تیوزن آن دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے